کنگز کالیج لندن یونیورسٹی آف لندن کا جو ایک حصہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم جب حاصل کر لی ہر ایک کی طرح زندگی کا ایک انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی کیریئر پاس اور اس طرح کی ڈائریکشن ہوئی تو پھر میں آئے پنٹ ووڈز لاؤ کیونکہ اس سوسائیٹی میں رہ کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کچھ ایسی کمی ہے جس کا نام سکون چاہید کہہ سکتے ہیں سکون کی کمی تھی تو سکون حاصل کرنے کے لیے میرا جو سفر تھا واپس پاکستان کی طرف ہوا ایک انسان کی ایک انر جرنی ہوتا ہے جس میں سے ہر کوئی گزرتا ہے کچھ انجانے میں گزر جاتے ہیں اور کچھ اس کو سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کر کے توفیق کے صدقے اس کو گزارتے ہیں میں نے ایک فنڈیمنٹل ڈیفرنس دونوں میں دیکھا کہ ادھر ہمارے ہاں کرٹیکل انیلیسز سیلف ڈیویلیمنٹ کے اوپر اتنا غور نہیں ہوتا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی چیز کو نیگٹیو اور پوزیٹیو میں اس طرح نہ دیکھوں میں صرف اس طرح دیکھوں کہ فوکس ہماری سٹرنٹھ ہونی چاہیے کام ہمارا ہماری ویکنس بھی ہونا چاہیے اسلام علیکم ناظرین شیرنگ آف پروفیشنل ویسٹم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں صاحب زادہ اسرارل حسن صاحب انہوں نے اپنی گریجویشن کی فیلوسوفی ایتکس اینڈ ریلیجن میں اس کے بعد انہوں نے لاؤ کیا اور یہ پریکٹسنگ بیریسٹر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایجوکیٹر ہیں سالک ہیں اور ٹرینر بھی ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کے کیا کیا مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک روحانی سلسلہ بھی ہے اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں میٹیریلسٹک اپروچ سے نکال کے حقیقی سکون اور اتمنان کی طرف لاتے ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ صاحب زیادہ سید اسرارالحسن صاحب آپ کی تشریف آوری کا سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یونیورسٹی آف لندن سے گریجویشن کی اس کے بعد آپ نے لاو کیا اس کے بعد آپ پاکستان آئے اور آپ نے اپنی چین آف سکولز شروع کی سلوک ایڈوکیشن سسٹم کے نام سے سر یہ ساری موٹیویشن آپ کے اندر کیسے آئی اور یہ سفر آپ نے کیسے تیہ کیا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میری ضرورت کی وجہ سے تھی میں اللہ کی فضل سے جس رہا آپ نے میں منشن کیا کینگز کالیج لندن یونیورسٹی آف لندن کا جو ایک حصہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم جب حاصل کر لی تو ہر ایک کی طرح زندگی کا ایک انسان کے ذہن میں ہوتے کہ جی کیریئر پاس اور اس طرح کی ایک ڈریکشن ہوئی تو پھر میں آئی پنٹ ٹووڈز لاؤ لاؤ کر کے پاکستان میری ضرورت تھی کیونکہ اس سوسائیٹی میں رہ کر اس جگہ پہ رہے کہ حالانکہ میں نے زندگی کے بہت زیادہ حصہ وائیں گزارا ہے مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کچھ ایسی کمی ہے جس کا نام صرف اگر ایک لفظ کے اندر میں رکھ سکوں تو وہ سکون چاہید کہہ سکتے ہیں سکون کی کمی تھی تو سکون حاصل کرنے کے لیے میرا جو سفر تھا واپس پاکستان کی طرف ہوا اور ویسے بھی جس طرح آپ جانتے ہیں میرا الحمدللہ میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ سارا وہ پاکستان یہ ہے پاکستان آنا جانا لگا رہتا تھا مگر الٹمیٹلی ایک انسان کی ایک انر جرنی جرنی ہوتی ہے ایک اندر کا سفر ہوتا ہے جس میں سے ہر کوئی گزرتا ہے کچھ انجانے میں گزر جاتے ہیں اور کچھ اس کو سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کر کے توفیق کے صدقے اس کو گزارتے ہیں تو ارسپیکٹیو واف دونوں میں سے کونس ہے انر جرنی ساروں کی ہوتی ہے تو میری جو انر جرنی تھی that led me back to پاکستان سر آپ نے باہر تعلیم حاصل کی آپ وہاں کے ایڈوکیشن سسٹم کو اگر ہم کا کمپیریزن کریں یہاں کے ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ تو آپ کیا ڈیفرینسز دیکھتے ہیں کیا وہ بہتر ہے یا ہمارے ہاں کیا ایمپروومنٹ کی گنجائش ہیں یہ بیسے بڑا اچھا سوال ہے اور آئی ٹھنک میں میں پریولیجز پوزیشن ہوں کیونکہ میں دونوں سسٹم دیکھے ہیں میں آپ کو اپنی میری جو پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں میری جتنی ابتدائی ایڈوکیشن تھی وہ ادھر الحمدللہ پاکستان لاہور میں ایڈیسن سے ہوئی اور باقی جتنی میری ہائر ایڈوکیشن تھی وہ باہر جا کے جسے میں نے پہلے ذکر کیا وہاں ہوئی میں نے ایک فنڈیمنٹل ڈیفرنس دونوں میں دیکھا اور وہ میں نے یہ دیکھا کچھ ماحول کا بھی ہوتا ہے حصہ اس میں مگر ایک فنڈیمنٹل ڈیفرنس میں نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم میں یہ دیکھا کہ ادھر ہمارے ہاں کرٹیکل انیلیسز اور سلف جو تنکنگ سلف ڈیویلیمنٹ کے اوپر اتنا غور نہیں ہوتا کریٹیوٹی کریٹیوٹی اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ان چیزوں کا کریٹیوٹی کے پیچھے بھی یہ چیزیں بنیادی طور پر آتی ہیں آپ دیکھیں گے جتنا کریٹیو بندہ ہو اتنا قریب سے اتنا غور سے چیزوں کو دیکھتا ہے ہمارے اگر میں ذرا تھوڑ سی احتیاط سے یہ بات کروں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی چیز کو نیگٹیو اور پوزیٹیو میں اس طرح نہ دیکھوں میں صرف اس طرح دیکھوں کہ فوکس ہماری سٹرنٹھ ہونی چاہیے کام ہمارا ہماری ویکنس پہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں جو ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس ایڈکیشن سسٹم میں سے میں بھی گزرا یہ روٹا سسٹم رٹا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں اور وہ پرفارمنس ریلیٹڈ ایڈکیشن زیادہ ہوتی ہے جس کو میں ایڈکیشن نہیں کہتا میں انفرمیشن کہتا ہوں اور باہر کے ملکوں کے اندر جہاں میرا بھی کافی وقت گزرا جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ بچوں کو فرم ویری آنگ ایج وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سکلز ڈیویلپ کریں تو بڑا مزی کا چائنیز پرویب ہے وہ کہتے ہیں کہ گیو امین افش فیڈ ام فر ایڈ ٹیچ ام ہر تفش فیڈ ام فر لائف آپ ایک بندے کو مچھلی دے دیتے ہیں ایک دن کا اس کا گزارہ ہو جاتا ہے اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے وہ ایک مثلا سیف سسٹینبل اس کا ایک سسٹینبل اس کا ایک سسٹم رسک کے اور لائیبلی ہوت کے حوالے سے ہو جاتا ہے کچھ اسی طرح باہر کے ملکوں کے در جب بچپن سے ہی اس ایڈوکیشن سسٹم کے اندر ان کا فوکس ہی ہوتا ہے وہ نمبر وان پزیشن میں جو آئے دو میں آئے تین میں اس کو وہ کمنٹ ضرور کرتے ہیں ہائلائٹ ضرور کرتے ہیں مگر what they show their appreciation and true respect towards are those students وہ بچے جن کے اندر یہ چیز یہ سکل ڈیویلپ کر دی جاتی ہے کہ آپ نے independent thinking کی صرف کرنی ہے اور یہاں میں آخری بات ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے ہر بچے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے اور ہمارے ہاں سیلیکٹیو بچوں کے اندر اس صلاحیت کو ایک سم لیول ریکنگائز کر کے ان کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ اور یہ میں آپ کو آپ بورٹز وغیرہ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو لگے ہوتے ہیں باقی جو بچے ہیں وہ کدر جاتے ہیں ان کے اندر قابلیت نہیں ہے بالکل ہے مگر اس کو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم is not really ڈیزائنڈ in a way کیونکہ تھوڑا سا آؤٹڈیٹ ہے مگر بہت اچھے اچھے چیزیں آرہی ہیں مگر جنرلی it's not ڈیزائنڈ in a way کہ وہ ان بچوں کو بھی موقع دے یا آگے آنے کی کوئی پوزیشن دے تاکہ وہ بھی ہائلائٹ ہوں اور بچے پروسپر کرتے ہیں آپ کسی بھی چائل سائکولوجس سے پوچھ لیں یا اس بات کی تائید کریں گے کہ بچے آلفرڈ آڈلر is a very good one for that matter سٹائنر is another one مونٹسوری یہ تو یہاں بہت ماری ہے مونٹسوری کے آپ کچھ فلوسفی پر بچے بلوسم کرتے ہیں جب آپ ان کو اٹینشن دیتے ہیں تو ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا یہ نگلیکٹ کی وجہ سے یہ میرا تجربہ اسی طرح تارا کہ نگلیکٹ کی وجہ سے ہماری وہ جو ایک بنیادی انڈرپینڈنٹ تنکنگ سکیلز اور وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سی نگلیکٹ ہو جاتی ہیں تو بچے آگے جا کے اس سسٹم میں سے جو گزرتے ہیں یہ نہیں کامیاب نہیں ہوتے مگر بہت سے ایسے بچے ہیں جو بکھر جاتے ہیں کہ وہ بچپن میں وہ چیز نہیں ملی ہوتی ہے سر جو سٹوڈنٹس اب اس سارے پروسس سے گزر چکے ہیں اور ان کے اندر ایک لیک آف کانفیڈنس بھی ہے انگزائیٹی بھی ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی انیشیٹیو نہیں لے پاتے اپنی لائف میں کوئی ڈیسین سہی طرح نہیں لے پاتے ان کو آپ کیا گائیڈنس دیں گے کس طرح آپ ان کو کوئی ایسی نصیت کریں گے کہ وہ اب سے اپنی ڈیریکشن کو تھوڑا سا ٹھیک کر سکیں یہ اگین بڑا اچھا آپ کا سوال اور پہلے اس پر بات بھی ہو رہی تھی دیکھیں علی جو ہے نا انگزائیٹی یہ ان چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے جو فیوچر میں اور جو اس کے اپوزٹ کیونکہ دنیا اللہ تعالی نے ڈیویلٹی میں بنائی ہے تو اس کے اپوزٹ جس طرح مثلا دن ہے اس کا اپوزٹ رات ہوگا تو دن بھی ہوگا رات بھی ہوگی اسی طرح انگزائیٹی اگر فیوچر میں ہے تو اس کا اپوزٹ ڈیپریشن ہے جو مازی میں ہے بنیادی طور پر جو ہمیں سمبھنا چاہیے ارسپیکٹی بھ اف آف دی فاکت جس بھی پوائنٹ پر آپ کھڑے ہیں آج اگر میں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں تو ہمیں جو دیکھ پی رہے ہیں وہ آرڈینس پر بیٹھے ہیں کل کو انہوں ان میں سے بھی شاید کوئی ادھر بیٹھے ہوں تو آج جو ادھر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی اتنا ہی ریلیوئنٹ ہے جو ادھر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی اتنا ریلیوئنٹ ہے یہ چیز کہ انگزائیٹی انکشیز ان چیزوں کے بارے میں جو مستقبل میں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ ان کے بارے میں محنت اور آپ ایک ویژن کے ساتھ ڈیریکشن کے ساتھ چل سکتے مگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں کیونکہ وہ ابھی وقت آیا نہیں ہے تو اس کے بارے میں انکشس ہونا ایسنگ ایس اپسرڈ اور جو چیزیں آپ کے ماضی میں ہیں جن کے بارے میں ڈپریشن ہوتا ہے مثال کہ کاش میں وہ پڑھ لیتا کاش میں یہ کر لیتا وہ چیزیں ہو گئی ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اگر اس طرح کی مائنڈ سیٹ ہم ڈیویلپ کر لیں جو بہت آسان ہے کرنا مگر صرف پہلا قدم مشکل ہے ڈیویلپ کرنا آسان ہے مگر شروع کرنا مشکل ہے وہ صرف یہ ہے جسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اپنے اس حال کے اندر اپنی سانسوں کو گنیں اپنی سانس لے کے دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی رکاوٹ ہے and just اپنے پریزنٹ کے اوپر فوکس کریں جب آپ اپنے پریزنٹ کے اندر حاضر ہو جائیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے اندر وہ ایک 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 انرجی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے جس کے اندر سے فنڈمنٹلی دو چیزوں کی پیدائش ہوتی ہے ایک کو ہم صبر کہتے ہیں ایک کو ہم شکر کہتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو کامیابی کے راستے پہ وہ انسان گمزن ہو جاتا سر آپ کی چین آف سکولز ہے سلوک ایڈوکیشن سسٹم کے نام سے سر یہ کس طرح سے ماشرے میں ویلیو ایڈ کر رہی ہے یہ الحمدللہ میرے زندگی کا ایک خواب ہے اور میں سب سے درخواہ صحیح کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ تعالی اس کو مجھے بھی توفیق دے اور یہ کامیاب ہو سلوک ایڈوکیشن سسٹم کیا جو ایک ویجن ایک فیلوسیفی تھی وہ بیسیکلی یہ ہے جس طرح میں نے ایڈوکیشن کے پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں ہم یہ نہیں کے ریوارڈ نہیں کرتے جو بچے فرس سیکنڈ تیرد یا ہائی پوزیشنز میں آئیں مگر ہم سلوک ایڈوکیشن سسٹم کے اندر بچوں کو سکھاتے ہیں اور یہ کر کے دکھاتے ہیں کہ the most important thing in this life is not آپ کی material success is not even your performance is actually your recognition and your embracing of virtue نیکی کو پہچاننا اور نیکی کے راستے پر چلنا عمل کرنا that's the real thing اس چیز کو سلوک ایڈوکیشن سسٹم کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر یہ چیز فنڈیمنٹلی ورچو نیکی کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ اگر آپ پروگرامنگ فطرت جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرتی طور پہ یہ چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں ہم اپنی نرچرنگ اور اپنی سوسائٹی اور اپنی ایکسپیرینسز کی وجہ سے عموماً اپنی فطرت سے دور ہو جاتے ہیں تو سلوک ایڈوکیشن سسٹم یہ ہماری طرف سے بس ایک چھوٹی سی چھوٹے سی لیول پہ کعوش ہے انشاءاللہ تعالی ایک ہم بڑے خواب کو پورا کر سکیں کہ ہمارے اندر ہمارے بچوں کے اندر یہ سکیل یہ ایسیٹ آج ہے جس کو وہ زندگی میں کسی بھی مشکل ٹائم کے اندر کچھ ان کر سکتے ہیں which is انڈیسٹینڈنگ ریکنیزنگ امبریسنگ ورچو نیکی سر ہم اپنی زندگی کو اگر دیکھیں ہم کمپیریزن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے فائنینشل سٹیٹس کے ساتھ ان کی سوشل لائف کے ساتھ اپنی زندگی کا کمپیریزن کرتے ہیں تو کمپیریزن کتنا ٹھیک ہے کس حد تک درست ہے اور کتنا غلط ہے غلط اس میں کچھ نہیں ہے کمپیریزن ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا کہ آپ سے اگر آپ نے کسی جو آپ سے نیچے کوئی ہو زیادہ مشکل میں ہو اس کو دیکھو تاکہ جس پوزیشن میں تم ہو اس کا شکر ادا کر سکو اور اپنے سے آگے والے کو اس صورت میں دیکھو جو نیکیوں میں تم سے آگے ہو تاکہ تم اس کی طرح باندھ سکو تو کمپیریزن ان اٹسیل یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہم اپنے اردگرد دیکھ کے ہی اپنے حال کا اور اپنے آپ کا ہم ایک پرسیپشن اور کمپریہنشن کرتے ہیں اردگرد دیکھ کے جو بندے اردگرد نہیں دیکھتے جو بندے اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں کرتے وہ بندے ایک سٹیگنٹ لائف ایک سٹیل لائف گزارتے ہیں اور اس حوالے سے اگر میں یہ موقع کا فائدہ اٹھا لوں کہ فقی مسئلہ ہے تحارت کے حوالے سے پیوریفیکیشن کے حوالے سے تو آپ بھی جانتے ہیں یہ عام نولیج ہے الحمدللہ کہ جو کھڑا ہوا پانی ہے وہ پاک کرنے کی صفت نہیں رکھتا بہتا ہوا پانی رکھتا تو جو بہتا ہوا پانی ہے اگر اس ساری چیز میں میں ایک موشن موومنٹ جس کو ڈائنیمک جس کو ہم کہتے ہیں وہ میں اٹھا لوں تو جو بندہ اپنا کمپیریزن کرتا رہتا ہے اپنا احتساب خود کرتا رہتا ہے اردگرد دیکھتا رہتا ہے ان لوگوں کو جو اس سے کسی بھی حوالے سے آگے ہوں اور بیسٹ کمپیریزن ہے کہ اس بند جسے سرکار نے فرمایا اس کو دیکھو جو نیکی میں تم سے آگے ہے تاکہ تم یو اسپائر ٹوورز ورچو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کمپیریٹیو ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کی ڈائنیمیزم اور آپ کے چلنے کی موشن کی وجہ سے آپ کے لئے بہت مستفیث ثابت ہوگی مگر اٹھا سیم ٹائم یہ انہیلثی اس وقت ہو جاتی ہے جب ہمارے دل کے اندر حسد اور پھر بغس اس کی وجہ سے ہمارا دل بجائے اس کے کہ ایکسپینڈ ہو کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سکڑنے شروع ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں زندہ رہتے ہوئے بھی جان لیوہ ثابت ہوتی ہیں زندہ انسان بھی مردہ ہو جاتا ہے کیونکہ دل مر جاتا ہے تو کمپیریزن اگر کرنا ہے تو جس رہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو میار رکھ کے کیا جائے اس کو بیاری ہیلتی تنگ مگر اینیتنگ بیانڈ داٹ اس سے بڑھ کر اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں اور آپ کے اندر یہ حسد آجاتا ہے کہ آج آپ ادھر بیٹھے ہیں اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے مجھے بیٹھنا چاہیے اس کو نہیں ہونا چاہیے مجھے ہونا چاہیے یا اللہ اس سے لے لے مجھے بٹھا دے یہ ان دلوں میں آجاتا ہے جن کے اندر پھر یہ بیماریاں اس طرح بننی شروع ہو جاتی ہیں جو ان کی پھر سر آپ کا ایک روحانی سفر بھی ہے ایک طریقت کا سلسلہ بھی ہے سر یہ روح کی بیماریوں کا بھی آپ نے ذکر کیا بھی ان کا علاج کیا ہے اور اللہ پہ توقل ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اگر آپ کی اجازت سے میں یہ کہتا چلو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بذکر اللہ تتمائن القلوم رب فرماتا ہے کہ اے بندے تیرے دل کا چین میرے ذکر میں ہے the peace of our heart is in the remembrance of اللہ سبحانہ وتعالی کئی لوگ زندگی میں بہت crisis دیکھ کے بہت مصیبتیں جیل کے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو ان کی زندگی کو الٹا کر دیتا ہے کوئی محبت والا دنیا سے چلا جائے کوئی قریبی دنیا سے چلا جائے کوئی نقصان ہو جائے کئی اس کے روح ہوتے ہیں مگر الٹیمیٹلی بندہ بلکل اوپر نیچے ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا تو اس وقت اس کو اس چیز کا احساس ہوتا کہ اس دنیا کے چکر میں میں اتنا لگا رہا مجھے جو چاہیے وہ تو سکون چاہیے جب انسان اس پوائنٹ پر پہنچتا ہے اس وقت اگر کوئی رہبر کوئی رہنما کوئی کسی کی دعا ہو کوئی اچھا دوست ہو تو وہ آپ کو قرآن کی طرف لے جائے یا آپ خود الحمدللہ ہم ایک بڑی اچھے ملک میں بھی رہتے ہیں ہماری سوسائیٹی بھی اس حوالے سے بہت سٹرونگ ہے کمپیرر ٹو ادھر پارٹس اگر آپ جب یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جس نے ہمیں ڈیزائن کیا جس نے ہمیں بنایا وہ فرما رہا ہے کہ تجھے کسی شہر میں تیرے دل کو سکون نہیں سکون چاہیے تو میرا ذکر کر اب ذکر ریمیمبرنس کو کہتے ہیں یاد اس چیز کو کیا جاتا ہے جو اول تو آپ کے پاس ہو اور پھر آپ اس کو بھول گئے ہو تو اس چیز کے اندر اگر میں یہاں سے ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں بیلنس یہ لائف سٹرگل ہے اور سٹرگل یہ ہوتا ہے یہ جو سٹرگل ہوتی ہے یہ اچھے اور برے کے درمیان ہوتی ہے رب کو یاد کرنے میں اور رب کو بھول جانے میں ہوتی ہے گناہ کرنے میں اور توبہ کرنے میں ہوتی ہے تو اگر میں اور آپ صرف اپنے آپ کو اس لیمٹ تک رکھیں کہ جب ہم تھوڑا سے ادھر جا رہے ہیں ہم واپس بیلنس میں آ جائیں جب تھوڑا سے زیادہ ادھر چلے گئے ہم واپس بیلنس میں آ جائیں تاکہ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیشہ اللہ کی یاد کی طرف رہے جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا تو عموما جب بندے اس کرائیسس میں سے گزرتے ہیں وہ اس طرف اگر آ جائیں تو یہاں الحمدللہ سکون ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر ایک کو طلب ہوتی ہے سر دین انسان کو پناہ دیتا ہے اور دنیا کہیں نہ کہیں انسان کو دنیا کی لالچ اور اس کی ایکسٹرا طلب جو ہے وہ رسوہ کر دیتی ہے یہ چیز ہم اپنی یوت کو سمجھانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں میں مومن یہ بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں دو طرح کی زندگی ہیں Life in the world and Life of the world Life of the world جو ہے وہ والی زندگی ہے جو دنیا کے لیے ہو پروپٹی بنانی ہے ایک سٹیٹس بنانی ہے اور تین ہی چیزیں ہوتی ہیں آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے نپولین سے لے کے جو ہماری پری مارڈن ہسٹری کا بہت زبردست جس نے مثلا ایک اس کا کردار تھا ہسٹری کو شیپ کرنے کے حوالے سے آج کا بھی کوئی فگر اٹھا لیجئے تین ہی چیزیں ہوتی ہیں دولت پھر طاقت اور پھر اس کے بعد شورت یہی تین چیزیں ہیں تو آپ فنڈمنٹلی ایک چیز سمجھتے ہیں کہ لائف کے اندر جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم لائف آف دی ورلڈ نہ ہو یعنی کہ اگر آپ نے دولت کے اندر رہنا ہے تو آپ دولت ہی ساری زندگی کماتے رہیں پیسے اپنا شورت یا طاقت اور وقت ختم ہو جاتا ہے بوئیتی ایسی جی سکسٹین سینچوری رنیسونس کا فلوسفر تھا اس کی کتاب ہے کونسولیشن آف فلوسفی اس کے اندر اس نے ایک ویل آف فورچن منایا اور میں بس مختصر آپ کے سامنے راکھتا بات کافی لبی ہو جائے گی اس نے کہا کہ جی آپ کے زندگی کے اندر ہر بندے کی زندگی کے اندر پوائنٹس آتے ہیں ایک عروج کے اور ایک زوال کے جو آج نیچے ہے اس نے کل عروج پہ یعنی اوپر ہونے اور جو آج اوپر ہے اس نے کل زوال پہ ہونے جب آپ کا عروج سے زوال کا سفر ہوتا ہے تو بیچ میں مایوسی کا کچھ حصہ آتا ہے خوف کا حصہ آتا ہے پتہ ڈر جاتا ہے جہاں انگزائیٹی آ جائے گی جہاں ڈپریشن آ جائے گا اور جب آپ کا زوال سے عروج کا سفر ہے تو بیچ میں امید کا حصہ آ جاتا ہے جس کے اندر شکر آ جاتا ہے سبر آ جاتا ہے جب تک پھر آپ عروج پہ نہیں پہنچ جاتے ہیں تو آلٹیمٹلی یہ چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے جب آپ اس ویل اف فورچن کو سامنے لکھیں کہ آج اگر آپ زوال پہ ہیں تو کل آپ نے عروج پہ ہونا ہے اور کل اگر آپ عروج پہ ہیں تو اس سے اگلے دن آپ نے زوال پہ آ جانا ہے تو لائف اسی طرح چینج ہوتی رہتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے کہ اس زندگی کو ہم نے صرف گزارنا ہے تو پھر آپ اس دنیا کے لیے زندگی نہیں جائیں گے آپ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے اور جب آپ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہمارے والدین سے لے کر ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر ہمارے جو عقابرین ہیں جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اچھے لوگ کہتے ہیں تو آپ ان کی زندگی میں یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کی ہمارے بزرگوں میں بھی یہ چیزیں ہیں بڑی زبدس پائی جاتے ہیں بہت اچھی نمائیہ پائی جاتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری ہے اور وہ بوئی تھی اس کا یہ جو ویل آف فورچن ہے اس میں سے نکلے کیس طرح اس کے لئے امام غزالی کے اگر آپ احیاء علوم الدین پڑھیں تو میں صرف ان کا جو ایک سبق ہے آپ کے سامنے راکھ دیتا ہوں انہوں نے فرمایا یہ جو پورا ایک چکر ہے حالانکہ امام غزالی گیرمی بارمی صدی کے بوئی تھی اس سلمی صدی میں آیا تو انہوں نے جب ارود زوال کی گفتگو تھوڑی سی کی تو اس حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ انسان کو محبت کی تلاش کرنی چاہیے حب جسے کہتے ہیں اور ویل آف فورچن کا جو سینٹر ہے نا اس کو ہم حب کہتے ہیں تو اگر فیل آف ویٹ تو آپ حب کو حب کہہ لیں تو وہ جو محبت ہے اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر نیکی کے ساتھ محبت آجائے مثلا خدا کے ساتھ محبت کرنا یہ تو مقام ہی بڑا عظیم ہے اور اس کے اندر زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ہم پانی پاتے جب تک اللہ پاک کی کوئی عطا نہ ہو مگر آپ کسی چیز کے ساتھ محبت کر لیں تو وہ جو ایک ویشس سائیکل ہے نا عروج اور زوال کا جس کے اندر دولت طاقت اور یہ شورت والی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں دنیا کے لیے زندگی انسان جیتا ہے اس سائیکل میں سے بندہ نکل آتا ہے کیونکہ اب آپ کا جو سینٹر آف گرائوٹی ہے وہ یہ دنیا نہیں رہی وہ محبت بن کی ہے اور محبت کی سب سے جو پیورست فوم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت ہے اور وہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے کیونکہ حضور کا فرمان بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے تو یہ لائف ان دی ورلڈ یہ ہمیں اپنانی چاہیے سر اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں سر اس کو آپ کس پیرڈائم میں دیکھتے ہیں آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہمارا ظاہر ہے اور باطن ایسوٹرک اور ایکسوٹرک ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ بھی لازم ہے اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا مگر علامہ اقبال کا جس طرف اشارہ ہے وہ آپ کی دل اور نگاہ کی طرف ہے نگاہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کے دل کا راستہ آپ کے نگاہیں ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ بری چیزوں کو دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے اسی لیے کہتے ہیں مرد کے لیے یہ حکم ہے پردے کے حوالے سے کہ اگر آپ کے سامنے غیر محرم کوئی آ بھی جاتا ہے کوئی عورت آ بھی جاتی ہے تو حیاء سے اپنی آنکھوں کو جھکا لو کیوں کیونکہ تمہاری آنکھیں تمہاری نگاہ وہ راستہ جو تمہارے دل تک جاتا ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہوئی ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں جو جس وقت رب نے اعلان فرمایا تو اس وقت یہ روحیں موجود تھیں انہوں نے خدا کا خطاب سنا تھا سمات کیا تھا تو ان کو خوبصورتی کا پتہ ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے تو دل کا جو راستہ وہ آپ کے نگاہ ہے تو اقبال رحمت اللہ تعالیٰ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ اس طرف کر رہے ہیں کہ جب تک یہ تمہاری دونوں چیزیں کمبائن نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو کامیابی ان دی سینس جیسے اقبال نے ذکر کیا جیسے میں سمجھا جیسے میرے استادوں نے مجھے ذکھایا کامیابی اصل انسان کامیابی وہ ہے جس کے پاس وہ والا سکون ہے جو خدا کے ذکر سے ملتا اثر وائز کامیاب ترین اگر وہ بندیں بل گیٹس دیکھ لیں بورس جانسن دیکھ لیں آپ مرڈاک دیکھ لیں رچڈ برینسن یہ مثلا جیف بیزوس ایمازون کا جمالک ہے ٹیسلا کا جمالک ہے یہ جتنے علی بابا کا جیک ماہ جمالک ہے یہ اپنے حوالے سے ہمارے لیے ایک اچھی مثال صرف دنیاوی لیول کے اوپر ہے اگر ان کے پاس وہ دل و نگاہ والی بھی بات آجائے ان کے پاس وہ باطنی بات بھی آجائے جس میں ایمان رکھا ہوا ٹھیک ہے جو ٹینجبل نہیں ہوتا تو اصل کامیابی اس بندے کی ہے جس کے پاس وہ ایمان کی دولت ہے جس کے پاس وہ خدا کے ذکر میں سکون حاصل ہوتا ہے تو علامہ اقبال جب یہ میں شیر سنتا ہوں یہ پڑھتا ہوں تو میرے لیے اس کا یہی مطلب ہے کہ دونوں چیزوں کو کمبائن کرنا ہے تب کامیابی ملتی ہے اگر آپ صرف دنیا میں کامیاب ہیں اور اگر یہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل تو اگر صرف اس بات پہ جائے تو ہمارے ہاں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا ہی یقینا ہوا ہوگا کہ جب آپ صرف نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے دھیان کے یور ہوتا ہے تو آپ نماز عدا تو کر رہے ہیں آپ کی نماز قائم نہیں ہوتی وہ تب قائم ہوگی جب آپ کا دل بھی آپ کی نگاہوں کی وجہ سے سب چیزیں آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو سر انسان جب کسی محفل میں ہوتا ہے یا کسی ایسی صحبت میں ہوتا ہے کسی اچھی صحبت میں ہوتا ہے کسی نیک صحبت میں ہوتا ہے یا کوئی اچھی بات سن رہا ہوتا ہے یا تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اتنی دیر تو یقیناً وہ پر سکون رہتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کام سے فری ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے یا وقتی طور پر وہ پھر بے سکونی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا حل بتا سکتے ہیں میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ بے سکونی نہیں ہوگی تو سکون کیسے ہوگا اگر مجھے پتہ ہی نہیں تکلیف کیا ہے تو سکھ کا کیسے پتہ لگے گا دکھ دیکھے ہی نہیں تو سکھ کا کیسے پتہ لگے گا خوشی کا کیسے پتہ لگے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر کرم کیا ہوا اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کا مفہوم راکھ دیتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عزیر و انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور طرح ہوتے ہیں جس طرح آپ یہ سوال اسی طرح گیا ہم کچھ اور طرح ہوتے ہیں تو یہ تو حضور منافقت ہے ہم تو ہپوکلٹس ہوئے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے ہمیں اللہ کیسے معاف کرے گا شاید معافی نہ ملے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ دیکھو میری بات سنو کہ ایک قوم ہو جو کوئی غلطی نہ کرے کوئی گناہ کچھ غلط نہ کرے میرا رب اس کو ختم کر دے گا اور ان کی جگہ ایک ایسی قوم کی تخلیق فرمائے گا جو غلطی تو کرے گناہ تو کر جائے مگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے کیونکہ میرا رب حضور نے فرمایا توبہ کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے اور اسی بات سے میں عمومن یہ بات روپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت اور دوزخ دونوں گناہگاروں کے لئے بنائی ہے فرق اتنا ہے کہ دوزخ ان گناہگاروں کے لئے ہے جو گناہ اور غلطی کر کے بغاوت کر گئے ہیں ڈھیٹ ہو گئے ہیں ڈٹ گئے ہیں ان کے لئے وہ دوزخ ہے اور جنت میرے رب نے ان کے لئے بنائی ہے جنہوں نے غلطی تو کر لی مگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ پھر توبہ کر لی اور جب میرے رب نے ان کو معاف کر دیا تو میرے رب نے ان کو قربت بھی اطاف فرمائی اور انعام میں جنت بھی اطاف فرمائی سر آپ کے فیوچر میں کیا پلانز ہیں کیا گولز ہیں آپ یوت کی ڈیولپمنٹ کے لئے معاشر کی خدمت کے لئے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں میں یہ بھی بات آپ کو ایک ایسے فرمانی علی شان سے سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کے اندر میری سانس لینے کا بھی مقصد شامل ہے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور میں ایک بات اور کہتا چلوں جو میں نے observe کیا ہے میں نے notice کیا اپنی society میں ہمیں اپنے دین سے شرم آتی ہے اور اس کا ایک سائکلوجیکل ایکسپلینیشن کہ ہم ایک انفریورٹی کمپلیکس کے شکار ہو چکے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری اب ہم پوسٹ مڈرنیٹی میں ہم رہے ہیں کارل ماکس نے ایک بات کہی تھی ہی سیڈ کہ ریلیجن ایس دی اوپیویڈ 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 تو اس کو ہم سمجھنی پائے اب اوپیویڈ وہ چیز ہوتی ہے ہم نے ہے کہ کارل ماکس نے یہ بات یہ کہی کہ یہ اوپیویڈ ہے مذہب جو ہے لوگوں کے لیے کیونکہ یہ ان کے ہر چیز کو نم کر دیتا ہے وہ بلکل ختم کر دیتا ہے حالانکہ اس نے یہ بات نہیں کہی اس نے جب اوپیویڈ کی بات کی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے اندر سفرنگ بہت زیادہ ہے مصیبتیں بہت زیادہ ہیں مذہب ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو اس چیز سے اس درد اور دکھ سے بچاتی ہے آج کل کے دور کے اندر اگر آج کارل ماکس ہوتا تو اس نے یہ کہنا تھا کہ فیس بوک is the opioid of masses نیٹ فلکس is the opioid یہ چیزوں نے ہمیں نم کر دیا ہوئے مگر جب اس مذہب کیا اس کا مطلب یہ تھا تو ہم اپنے مذہب سے ہمیں اس انفرورٹی کمپلیکس کی اور آپ اگر ایڈلر ایڈلر کے بارے میں پڑھیں سگمن فرویڈ کا سیکالوجی کے حوالے سے تو ہی بل ایکسپلین انفرورٹی کمپلیکس جو ہے نا یہ ٹیم بھی اسی نیجات کی تھی نائنٹین سینچری کا یہ سائیکالوجیسٹ ہے تو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان چیزوں سے کیسے میں چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے میں آپ کو مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں کو امبریس کریں اپنے دین سے شرمانا نہیں چاہیے اور جو آپ نے سوال کی اس کے جواب میں اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ علی شان بے جھجک اور بے دھڑکو کہ اگر آپ کے سامنے خدا کا شکر ادا کر کے رکھوں تو اس کے اندر میری زندگی کا مقصد سامنے آ جاتا ہے وہ یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے کوئی جنت نہیں پائے گا جب تک اس کے اندر ایمان نہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابیوں تمہیں میں بتاؤں کہ آپس میں مثلا ایمان دل کے اندر رکھنے کے لیے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں تو حضور نے فرمایا وہ بہترین طریقہ جس سے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر سکتے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ امن پھیلاؤ spread peace تو اگر اس چیز کو رکھا جائے تو یہ پلاتفارم آپ سے گفتگو شاہ صاحب سے گفتگو قاسم علی شاہ صاحب سے مثلا جتنے بھی سلسلے ہیں جو بھی آپ نے پہلے ذکر کیا ان ساروں کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کیونکہ یہاں سے کچھ نہیں میں نے لے کے جانا میں اپنی آخرت اپنی قبر کا تصور کر کے صرف یہ تیاری کروں کہ حضور نے فرما دیا کہ اگر جنت چاہتے ہیں جنت جنت کی لالت سے نہیں جنت اس لیے کہ وہاں رب کا دیدار ہونا ہے تو اس حوالے سے اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے جس میں امن پھلانا چاہیے سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک اچھا تعلق ہے ان کی فاؤنڈیشن بھی ہے ان کی کتابیں بھی ہیں ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں جی میں ذاتی طور پر چاند ایسے بندوں کو جانتا ہوں میں سے قاسم علی شاہ صاحب ایک ایک ہیں کہ جن پہ میں کرتا ہوں حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے جی تو آج کل کے فریولیس دور کے اندر رہ کر اس طرح کام کرنا اس طرح اپنے دامن کو بچا کے نکلنا انسان کا تو کمال نہیں یہ میرے رب کا جمال ہے اور یہ کرم کی شورت پہ میں سمرتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب پہ ہے اور ای تنک ان کا آنے والے وقت کے اندر ابھی بھی اور آنے والے وقت میں خاص طور پر ہماری سوسائٹی کے لیے خاص طور پہ ہمارے یوت کے لیے اور مزے کی بات یہ ہے علی شاہ صاحب سپیکٹرم کے دونوں سائٹوں پہ لیفٹ پہ بھی رائٹ پہ بھی قاسم شاہ صاحب ایک ایسا رول پلے کر سکتے ہیں جو کاربی رہے ہیں جو ان ساری چیزوں کو ان دونوں سائٹس کو ملانے کے لیے ایک بریج بان سکتے ہیں بالکل ایسا ہے اور ای ٹھنگ ایس پہ کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اور یہ میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ خاص الخاص اللہ کی توفیق اور کرم کا صدقہ ہوتا بہت بہت شکریہ صاحب زیادہ اسرار الحسن صاحب آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ زندگی کے مختلف پہلوں پہ رہنمائی چاہتے تھے ایک گائیڈنس چاہتے تھے ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا اپنا بہت خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ